اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و آمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تدزیوں اور سب سرو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سنم جوید کے بارے میں آج بہت سارے چشم کشا انکشافات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں اور اپنی ہی پارٹی اب ان کی دشمن بن گئی ہے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں مریم نواز کا بیان بھی آیا سنم جوید نے بھی اس کا رد عمل دیا بہت کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے اپنے لوگ سنم جوید کو اتنا پروٹوکول ملنے کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے تو چلی جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو پہلی خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ سنم جوید کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نو میہ کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد مریم نواز کا اس کے اوپر ایک بیان آیا مریم نواز نے کہا کہ ایک ایسی عورت جس نے نو میہ کو اداروں کو گالیاں دیں توڑ پھوڑ کی جلاو گھراؤ کیا ڈنڈے پکڑے سارا کچھ کیا لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے اب یہ نہیں ہوگا مریم نواز کے بیان کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بہت سی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ مریم نواز نے عدلیہ کو بھی للکارا اور کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق کہتے ہیں کہ فیصلے کرتے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اس کے اوپر جو منصور علی خان ہے منصور علی خان ہے کیسے ان کا پرسن ہے کہ جو یہ ہے مطلب وہ منافقت سے کام لیتے ہیں مطلب وہ کبھی بات کر دیتے ہیں یعنی آدھا ولاغ ان کا ہوتا ہے پی ایم ایل این کے حق میں آدھا ولاغ ہوتا ہے ان کا پی ٹی آئی کے حق میں اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دونوں سائٹ کی آڈینز کو گراب کرنا ہے منصور علی خان نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ مریم نواز کیسے یہ بات کر سکتی ہیں کہ کسی جج کو جو ہے وہ سنٹیمنٹس کے مطابق یا ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا انہوں نے مریم نواز کے بیان کو ٹویسٹ کیا منصور علی خان نے وہ کیسے کیونکہ مریم نواز نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی جج اپنے ضمیر کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا ملکہ مریم نواز نے تو یہ کہا تھا کہ بکے ہوئے ضمیر کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ضمیر جس کے بارے میں آپ لوگ اس کو بیچ کے آئے ہو پیسہ لے کر ڈالر کھا کر آپ لوگ غلط فیصلہ دے رہے ہو یہ کہا تھا مریم نواز نے لیکن منصور علی خان نے خالی ضمیر والی بات پکڑی مریم نواز کے اوپر ٹویسٹ کر دی دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ مریم نواز نے سنم جوید کے اوپر تنقید کی انہوں نے نام نہیں لیا سنم جوید کا اور ظاہری بات ہے سنم جوید ڈیزرڈ نہیں کرتی کیونکہ کہاں ایک پولیٹیشن ہے اور کہاں ایک ایسی خاتون ہے جس کے پاس ناکوالیفیکیشن ہے جس کے بارے میں آن چودری نے جو بیانات دیے وہ آپ کو پتا ہے اب آپ اندازہ کریں آن چودری کا بیان بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں لیکن میں پہلے چاہتی ہوں کہ آپ ذرا مریم نواز کی کہانی سنیے ان کی زبانی اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو محصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں تو اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلایا ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم بچاری کو دو سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے جو جرم کیے میں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے جی آپ نے مرحیم نواز کی بات سن لی اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر سلم جوید کا رد عمل آیا اب رد عمل میں اس میں کیا الفاظ بولوں اس عورت نے اتنے گندے الفاظ بولے اتنے گندے الفاظ بولے کہ وہ جب مو کھولتی ہے مو سے گندگی نکالتی ہے یعنی ایک عورت کو عورت کو نہیں کسی بھی انسان کو اللہ نے حشرف المخلوقات بنایا بولنے کے لیے ایک زبان ہوتی ہے آپ کسی پہ تنقید کیجئے آپ اس کے اوپر جو اسے کہنا چاہتے کہیے لیکن یہ تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اتنی گندی لینگویج استعمال کریں آپ یہ اندازہ کریں کہ سنم جوید نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہ لکھتی ہے کہتی ہے کہ ہم اپنا کیس لڑکے عدالتوں سے فارغ ہوئے ہیں اور مریم نواز کا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا توڑ کے کیا کھول کے اور کیا جھک کے باہر نکلی ہے یعنی یہ الفاظ ہیں سنم جوید کے حالانکہ ابھی جج نے اس کو ریلیف دیا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے گندے الفاظ نہیں بولنے پھر بھی اس عورت کے موہ سے گندے نکلتا ہے کیونکہ ساری مطلب ہے جوان بچوں کی وہ ماں ہے دھرنوں کے اندر وہ پائی جاتی تھی جلسوں کے اندر وہ پائی جاتی تھی نو میں ایک وہ گھرگرستی کرنے کے بجائے باہر نکل کے وہ یہ توڑ پھوڑ میں لگی ہوئی تھی منصور علی خان کو نا اس طرح کی عورتوں کے پر ولوگ بنانا چاہیے نہ کہ مریم نماز کے اوپر بلا وجہ اور بے جاتن کید کرنی چاہیے سنم جوید نے کیا غلازت بھر الفاظ کہے ہیوہ لک ہمیں پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑ کے نکلے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کے اور کیا کھول کے اور کیا جھکا کے اور کیا مافیاں مانگ کے نکلی ہیں میں آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی آپ ایک بار میرا نام لینے کی عمد اب بات یہ نہیں ہے کہ سنم جوید جو ہے ان کے کیریکٹر سے ہر بندہ واقف ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں کہ خاتون ہے آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں ان کے اپنی پارٹی کہہ رہی ہے ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں سنم جوید کے ساتھ جیل کے اندر تیبہ راجہ تھی آپ کو یاد ہے کہ تیبہ راجہ نے کیا الفاظ استعمال کیے تو یہ بار راجہ نے کہا کہ سنم جوید انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکتیں کرتی رہی ہیں اور ان کا اشارہ کس طرف تھا اشارہ اس طرف تھا کہ جو یاسمن راشد نے کہا تھا یاسمن راشد کو ایک وزیر نے کہا تھا کہ یہ خواتین وہاں زمان پارک کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لئے لائی جاتی تھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یاسمن راشد کا یہ بیان سور ہے یہ آتی شام کو ہیں دن کو آتی نہیں ہے اور پھر یہ ساری رات ایک ڈیر دو بچے تک وہ دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بہتھی رہتی ہیں اور وہاں پہ وہ تو میں نے آج تھوڑا سا اسی سے discourage کیا تو وہ سارے میرے کناب محاذ بنا رہا تو بھول کرنا تو نوشیل you are not responsible for their mission تو یہ ایسی بات ہے ٹھیک ہے don't fix it آپ نے کہا تھا 10 پجے کے بعد وارتیں نہ رکیں اگر وہ اپنے رس پہ رکھیں ہماری طرف سے تو نہ رکھیں جی تو جناب یاسمن رشد کا بیان بھی سن لیا اب جناب طیب الراجہ کا بیان سنیے کہ طیب الراجہ پہلے کیا کہتی تھی کہ سرم جوے کس طرح کی خاتون ہیں میں بلکل ایزا ہیومن ایزا ہومن کسی کے خلاف نہیں ایزا سپورٹر ایزا نظریاتی سپورٹر ایزا خان سپورٹر میں بہت سارے لوگوں کے خلاف ہوں بلکل ہم آمنے سامنے نہیں کھڑیں میں دشمن بھی عالی ضرف چنتی کم ضرفوں کو میں دشمن بھی نہیں رکھتی بلکل ہم کبھی دوست نہیں تھے ہم زمان پاک میں ملتے تھے اس سے زیادہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک شوٹ ہم نے اکٹی اٹینڈ کیا تھا جو کہ میری ایک فرینڈ کا گلوڈنگ برانڈ تھا اس کے علاوہ میرا اور ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا میرے سے زیادہ وہ اور لوگوں کے ساتھ دکھائی دیتی رہی ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیول سے بہت گری ہوئی ہیں جن پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر میں بات کروں گی تو ایسے لگے گا کہ ذاتیات پہ بات تھی آپ نے سنا کہ تیبہ راجہ نے کیا اب تیبہ راجہ نے 360 ڈگری پہ چینج مارا ہے اور تیبہ راجہ نے اپنا بیان بدل لیا اور کہا کہ جی سنم جوید تو میری بہن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنم جوید کو اب بلایا جا رہا ہے کے پیکے ہاؤس میں سنم جوید کو اب ایم این اے بنانے کی تیاریاں کی جاری ہیں یا ان کی بہن کو ایم پی اے بنانے کی تیاریاں شروع کی جاری ہیں تو لہٰذا وہ ڈر گئی ہیں خاتون اور اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کیا کہنا شروع کر دیا خود ہی سن لیچے میں کہوں گی کہ الحمدللہ کہ وہ اپنے گھر واپس آئی ہیں اپنے بچوں میں دیکھیں گھر میں گھر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہن بھائی لڑتے ہیں بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے وہ ایک ہماری میری اور سنم کی ایک چھوڑی سی چیز کو لیکن جان بوچ کے اپننس نے ہوا دیا حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب اس نے اور میں نے سامنے آنا تو ہم نے ایک جب ہی ڈالنے اور میں نے کہنا ہاں بھئی تم بتاؤ میں تمہاری فلاں بات سے ناراض ہوں اور اس نے کہنا تم بتاؤ میں تمہاری فلاں بات ہوں یہ اس طرح والی بات ہے تو اگر باہر کسی کو بھی لگتا ہے کہ وہ ہم پہ اس وجہ سے اٹاک کر سکتا تو ایسا بلکل ایسا کسی کو اس کچھ رامی میں نہیں رہنا چاہیے اب سنم جوید جو ہیں وہ جیل کے اندر تو رہ کر آئی ہیں لیکن پروٹوکول لے کر آئی ہیں بقاعدہ طور پر جیل کے اندر وہ کیا کچھ کرتی رہی ہیں وہ عورتوں کو کس طرح سے زدو کوپ کرتی رہی ہیں کس طرح سے جیل کے اندر اس خاتون نے اپنی کیمپنگ کی ہوئی تھی کیمپنگ کے اندر اس نے کتنی خواتین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں یاسمین راشد اور آلیہ حمزہ سمیت تھی اب پی ٹی آئی کے جو اپنی خواتین ورکرز ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے اعتراض جتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیل تو اور بھی وہ ساری خواتین گئی تھی انہوں نے کہا چھتر کے قریب ہماری خواتین جیل گئی تھی جو جیل کاٹ کے آئی ہیں خان صاحب کے پیچھے نو میں کے چکر میں تو پھر خالی صرف اور صرف سنم جوید کو کیوں نمازہ جا رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ ذرا آوڈیوز آپ سنیں جو ان کی اپنی پارٹی کے گروپ سے واتسائب گروپ سے لیک ہوئے ہیں جو میں آپ تک ایکسکلوزیولی پہنچا رہی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کشمیل فتح کر کے آئی ہے اگر وہ جیل کر کے آئی ہے تو جیل میں دون بن کے نکلی ہے ٹھیک ہے جیل میں بھی یہ دون تھی آپ سب اس کو ایسے ریسپیکٹ دے رہے ہیں جسنا سنم جو کشمیل فتح کر کے آئی ہے اور وہ انہال خان کو بھی ملے گی یہاں وہ فلسطین کا کوئی مقابلہ کر کے آئی ہے یہ تو خود وہاں پر جان ہے اس کے ساتھ تو پریزن میں میں اگر کوئی ساتھ چھو جاتا تھا تو یہ گانیاں دیتی دی خواتین کو تو آپ لوگوں نے اس کو ایک ٹکٹکر کو ایسے لیڈر بنا دیا کہ میں تو مطلب مجھے بہت افسوس ہے کہ پیٹی آئی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم جتنی بھی جتنی خواتین ہیں جیل والی ہمیں کیوں نہیں یہ عزت دی گئی ہم سب کے لیے کیوں نہیں یہ سب کچھ کیا گیا ہم سب نے جیلیں کٹی ہیں ہمارے کروں میں پولیس ریٹ ہوئی ہے ہم لوگوں نے بھی مقابلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ جلدی نکلائے ہیں ہم نے ان کے باپ کی طرح نہیں کیا کہ پیسہ دے کے بیٹی کو ریس کرواؤ پیسہ دو بیٹی کو ریس کرواؤ اور اس کی مطلب جتنی مشہوری ہو سکے وہ کریں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ لائیا ہے بارا بارا بجے تک یہ باہر ہوتی تھی ہم بیرکوں میں ہوتی تھی ہمیں بیرکوں میں بند کر دیا جاتا تھا اور سنم جو ہے اور یہ ختیجہ خسنم اور یاسمین راشید اور یہ جو وہ تیبہ راجہ یہ سب انہوں نے کسی کو یہ گھسنے نہیں دی دی دائنگ آل میں اور ہمیں ممانت ہی ہمیں میسی جو تا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی کی جرت نہیں کہ آپ دائنگ آل میں باتے پلیز آپ میریٹ پر فیصلہ کریں اور سنم کو اتنا پروٹوکل لینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں دیا پاکستان کے لیے جو اس کو آپ سب اتنا ہائی لائٹ کریں اور ساری جو آپ کی قیادت ہے جی آپ نے آڈیو سن لیا اب اس کی جو اصل ریزن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ایک سکرین شاٹ آ رہا ہے جو کہ آن چودری کا ہے آن چودری نے کہا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا پر کافی چل رہا ہے کہ آیا یہ بالکل سچ ہے مبینہ طور پر آن چودری کا بیان ہے کہ خان صاحب کے خصوصی مہمانوں کے دل جوئی کے لیے سلم جوید اور فلک جوید کو زمان پر بلائی جاتا تھا فلک جوید دو مرتبہ ڈیش کر چکی ہیں وہ تردید کریں میں رپورٹس کو پبلک کر دوں گا یہ سکرین کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ آن چودری کہہ رہے ہیں جن کا اپنا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے رہ چکا ہے جو پی ٹی آئی کے اچھی بچی کو جانتے ہیں اور تیبہ راجہ جن کا اپنا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جو نو میں کے واقعات میں ان کے ساتھ جا کر جیل میں وقت گزار کے آئی ہیں انہوں نے کیا کہا میں نے آپ کو وہ بھی امانداری سے سنا دیا اور ان کے اپنی پارٹی کے اندر جو خواتین ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں میں نے آپ کو وہ بھی سنوا دیا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میرا کام ہے صرف آپ کو خبر دینا ایک چیز ہے میں ڈسیگری کروں گی کہ نون لیگ کو چیزیں سمیٹنی اور سنبھالنی نہیں آتی ان کو سیچویشن سنبھالنی نہیں آتی ان کو اس طرح سے پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا آتا جس طرح سے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں یہ عزمہ بخاری جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا سنم جوید کو منشن کر کے کیونکہ سنم جوید نے مریم نواز کے بارے میں بہت غلی زبان استعمال کی تھی اب عزمہ بخاری نے لکھا اوہ جا بی بی اتنی تو ٹارزن دہشتگردوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے کارنا میں دنیا جانتی ہے یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ دہشتگردوں کے نام نہیں لیا جاتے کیونکہ سنم جوید کو اس بات کی تکلیف ہے کہ مریم نواز نے میرا نام کیوں نہیں لیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ان کی جو بہن فلک جوید اس کو موقع مل گیا کیونکہ ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں تو پی ٹی آئی میں تو ایک بندے سے لے کے ہزار بندے تک سب لوگ مل کے ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے کیونکہ ٹرنٹ بھلانا تو ان لوگوں کو آتا ہے فلک جوید نے لکھا عظمہ بخاری کو تنس کرتے ہوئے کہ اتے بیٹھیے تو بھی جا ایڈی تو بدماش بد کرداروں کے نام لینے کے ضرورت نہیں ہوتی ہم بھی تمہاری مالکین کا نام نہیں لیتے بس گراج کتری عربی اپٹاباد گیٹ نمبر چار کے کارنا میں دنیا جانتی ہے مریم نواز کی کارکردگی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اس وقت جو پنجاب میں وہ کر رہی ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں آج آکے گراج والی آج آکے شادی والی او بھئی تنقید کرنی ہے تو اپنے لیڈر کو دیکھو نا چلو مریم نواز کو تو آپ نے برا کہہ دیا ان کو تو آپ نے کیپٹن سفدر کے ساتھ شادی کرنے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا دیا میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے جس کو آپ مانتے ہو جس کو آپ ریاست مدینہ کا امین کہتے ہو اس نے حاضرہ خان کے ساتھ کیا کیا اس نے ریحام خان کے ساتھ کیا کیا اس نے کندیل بلوج کے ساتھ کیا کیا اس نے جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے ان کی شادی کو ختم کروا کے نوازے نوازیوں والی عورت کو چھڑوا کے ان کے ساتھ شادی کر کے کیا کیا معاشرے کو کیا تاثر دیا انہوں نے جمائمہ کے ساتھ کیا کیا جمائمہ اگر اتنا آج ان کا ساتھ دے ریا ہے تو جمائمہ کا کیوں نہیں ساتھ دیا جمائمہ کے ساتھ کیا کیا اس کو بھی تو چھوڑ دیا نا آپ جس کو سامنے لارہے ہو کہ نہیں جی نہیں باقی سب تو کرپٹ ہیں سب تو برے ہیں ٹھیک ہے جی مان لیا جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہو جس کو آپ ریاست مدینہ کا امین کہہ رہے ہو اس کا اپنا کیا کیرکٹر ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ تو اس کو مانتے ہو نا اس کی مثالیں دو بلکل آپ لوگ صحیح کر رہے ہو آپ لوگ اسی کیرکٹر کے خود ہو اور اسی کیرکٹر کے بندے کو آپ لوگ مان رہے ہو اور اسی پیچھے آپ لوگ چلے ہو یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور گلہری ہے جس کا نام ہے جی شیر بانو یہ شیر بانو کے بارے میں پچھلے دن وہ بڑا سکینڈل آیا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا تھا کہ یہ خاتون چندے لیتی رہی ہے بچی اپنے آپ کو کہتی ہے یہ وہ ٹینیجر ہے اور جناب یہ کیا کرتی رہی ہے کہ یہ چندے کٹھے کر کے اور خود گاڑی لے لی اس نے ان چندوں کے پیسوں سے اب اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ سنم جوید جو ہے اس کو کیوں بلایا جا رہا ہے کے پی ہاؤس میں اور اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے اس نے بھی ٹویٹ کیا کہتی ہے کہ آپ نے اپنی جان چھڑائی اور ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کے نام دے کر ان کی بلی چڑھا دی انتہائی افسوس کی بات ہے عوضے لیں آپ اور پروٹوکول کے مزے لیں آپ اور سزا ملے بے گناہ میڈل کلاس کے بچوں کو یہ کس کو تنقید کر رہی ہے یہ اپنی طرف سے بتانا چاہ رہی ہے کہ سنم جوید جو چھوٹ کے آئی ہے یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مخبری کر کے ان کے اوپر نام لگا کے خود چھوٹ کے آگئی ہیں اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہی ہے جی شیر بانو اب شیر بانو کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے سنم جوید کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے یہ خواتین جن کا میں نے آپ کو سنوایا جو جیلیں کاٹ کے آئی ہیں ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سنم جوید کا کیا کریکٹر ہے اور سنم جوید کو اتنی لائم لائٹ کیوں دی جاری ہے بہرحال مریم نواز کے اعلان کے بعد اس چیز کو آگے پرسوک کیا جائے گا اور اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتی ہوں کہ حکومت پنجاب نے سنم جوید کے مقدمے سے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے اس کو لاہور ہائی کورٹ کو فیصلے کے اندر انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کیا تفصیلاتیں ذرا سنیے گا کہ حکومت پنجاب نے پاکستان طریقہ انصاف یعنی پی ٹی آئی کے جو اب رہنما ہے ویسے تو ٹک ٹاکر تھی اور خوبی وسیع تھی کہ گندی گندی گالیاں دینی ہے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سنم جوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے حکومت پنجاب کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے دس جولائی کو سنم جوید کو گجرمالا مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا جسٹس اسجد جاوید گھرال جو ہیں ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سنم جوید کو گجرمالا مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل کے اوپر سماعت کرتے ہوئے درخواست منظور کی تھی سنم جوید کی طرف سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل دیئے تھے جی وہی سنم جوید کے وکیل جن کے ساتھ یہ بقاعدہ طور پر بغل گیر ہو کے بازو میں بازو ڈال کے اتنے مجمع میں سے وہاں سے گزری تھی اور پھر ان کا اس پر بھی سکینڈل بن گیا تھا آپ کو بتا دو کہ سنم جوید نے انصداد دہشتگردی عدالت گجرمالا کے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا وقتی طور پر سنم جوید کے دن جو ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ میرے دن پھر گئے ہیں ان کے والد بڑے خوش ہیں کہ میری ایک بیٹی ایم میں نے بننے جاری ہے اور دوسری ایم پی اے بننے جاری ہے لیکن آنے والے دن ان کے لئے بہت سختی سے بھرپور ہیں کیونکہ آرمی چیف نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر عدالتیں مجرمان کو خاص طور پر ایسے ملزبان جنہوں نے نو میہ کے واقعات کی ہیں ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہماری طرف ان کو ریلیف نہیں ملنے والا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اب تک کی خبروں کے مطابق اتنا ہی باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ آپ مجھے پتا ہے بہت سائے لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ کیوں ابھی تک فیصلے نہیں ہو پا رہے کیوں ابھی تک نو میہ کے لوگوں کو سزائے نہیں ہوئی ہے کیوں ابھی تک ریلیف دیا جا رہا ہے کیوں ریاست اتنی کمزوری دکھا رہی ہے کیوں ریاست سلو سلو چل رہی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ ایک دم سے ایکشن نہیں لے سکتی ہے کیونکہ ریاست کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ریاست کا مقابلہ عمران خان کے پیچھے چھپی یہودی لوبی سے اور بڑے طریقے سے ان کو چلنا پڑے گا بہت سے چیزیں آپ کو میں بتا دیتی ہوں بہت سے چیزیں ہم بھی آپ کو نہیں بتا پاتے سمجھ جائے کریں تو بہرحال یہ آج کا ویڈیو تھا باری ہے جی آپ لوگ کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز و سیاسی تجزیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز بد پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان